اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی ٹیچر مطالعہ پاکستان کے حوالے سے مصفت جہاں آج آپ کو نیو ایڈیشن دوہزار بائیس کا جو جولائی کا نیو ایڈیشن دوہزار بائیس کا ہے جس میں نیو ایڈیشن میں سلیبس کو مختصر کر کے گیارہ باب سے چھے باب پر مشتمل کر دیا گیا ہے یعنی بہت شارٹ آپ کا سلیبس اب ہو گیا ہے تو چھے باب پر مشتمل مطالعہ پاکستان کا یہ سلیبس جو ہے اور بہت ہی کم لیندھ والے آپ کے یہ نئے چپٹرز ہوں گے تو اس میں پہلا چپٹر آپ کا ہوگا اسلام اور پاکستان دوسرا ہوگا سیاسی اور آئینی ارتکا تیسرا ہے انتظامی نظام چوتھا ہے انسانی حقوق پانچوہ ہے پاکستان کا نظام تعلیم اور نمبر سکس پہ لاس نمبر پہ ہے کھیل اور سیروس سیاحت یعنی ہمارا جو انٹر کا پہلا جو پاک سٹیڈیز کا سلیبس تھا یہ ٹوٹلی اس سے چینج ہے اور کسی حد تک مشکل وہ بھی نہیں تھا لیکن یہ اس سے بہت زیادہ آسان ہے مجھے چاہتی ہوں آسان ہے اور یہ سارا بچوں کے لیے بہت ایزی ہوگا اس کو تیار کرنا کیونکہ یہ سارا نائنٹھ اور ٹینٹھ کا جو سلیبس ہے اس پہ مشتمل ہے تو چلیں آئیے ہم اسلام اور پاکستان باب نمبر ایک کے پہلے موضوع پہ بات کرتے ہیں جس کا نام ہے اسلام بحیثیت پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی نظریاتی احساس اسلام بحیثیت پاکستان کی نظریاتی احساس تو یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا کہ کیا اسلام پاکستان کی نظریاتی احساس ہے نظریاتی احساس احساس یعنی بنیاد بسک صاحب کی جو ہیں اور نظریاتی احساس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے جو خیالات ہیں آپ کی جو سوچ آپ کے افکار تھے کسی ملک کو بنانے کے ایک علیدہ ریاست کو بنانے کے تو کیا اس ریاست کو بنیاد بنانے کے پیچھے جو مقاصد تھے وہ اسلام کے مطابق کی گزارنی تھی کیا اسلام ہمارا دین جو ہے وہ بحیثیت پاکستان کی نظریاتی احساس ہے کیا پاکستان کی بنیادیں جو ہیں وہ اسلام کے حصولوں کے اوپر رکھی گئی ہیں تو پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم پڑھتے ہیں نظریہ کا مفہوم کیا ہے میننگ آف آئیڈیالوجی نظریہ کا مطلب کیا ہے نظریہ کی تعریف کیا ہے تو چلیں آئیے آپ کے ہاتھ میں بالپوائنٹ ہونی چاہیے جہاں پہ کوئی ایم سی کیوز کے حوالے سے انڈرلائن کرنے والی چیز ہوگی جہاں پہ شارٹ کویسٹن اکارڈنگ ٹو ایکسائز مشکی سوالات کے حوالے سے مقتصر سوال ہوگا وہ بھی میں لانگ پیسٹن کی ڈیٹیل کے ساتھ 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 میں ایم سی کیوز اور شارٹ کویسٹن مشکی سوالات یا کہیں پہ ریڈنگ کا بن رہا ہے تو وہ سارا ہنٹ دیتی جاؤں گی تاکہ آپ اس لائن کو انڈرلائن کرتے جائیں تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ نظریہ فرانسیسی فرسٹ لائن آپ کا جو پہلا ٹاپک ہے آپ کے سامنے اگر بک کھلی ہے اور آپ بک کھولیں گے تو اسلام بحیثیت پاکستان کی نظریہ تی اساس تو اس کا پہلا جو پیراگراف ہوگا پہلی جو ہیڈنگ ہوگی پہلا پوائنٹ جو ہوگا وہ ہے نظریہ کا مفہوم میننگ آف آئیڈیالوجی ہم چونکہ نظریہ پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے بنانے کے پیچھے سوچ کیا تھی کیا خیالات تھے کیا نظریہ تھے کیوں ہم بنانا چاہتے تھے تو پہلے ہم اس سوچ یا نظریہ کی تائیف کرتے ہیں کہ سوچ یا نظریہ یا خیال میننگ آف آئیڈیالوجی تو فرسٹ لائن پہ آتے ہیں نظریہ فرانسیسی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نظریہ لفظ جو ہے وہ فرانسیسی لفظ آئیڈیالوجی کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے نظریہ جو ہے یہ فرانسیسی لفظ ہے آئیڈیالوجی اور اس کو ہماری اردو میں اس کا ترجمہ نظریہ کے طور پہ کہا گیا ہے فرانسیسی یہ لفظ ہے اور آئیڈیالوجی اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے اور یہ فرانسیسی لفظ ہے نظریہ یہ دو اجزاء اب وہ کہتے ہیں آئیڈیالوجی یعنی اس لفظ کے دو حصے ہیں دو پارٹ ہیں پہلا آگے اسی لائن کے ہاف میں آپ جائیں گے تو یہاں لکھا ہوا ہے یہ دو اجزاء یعنی دو اجزاء اب جو انگلیش میڈیئے والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے اردو کے یہ الفاظ بلکل ان کی سمجھ سے بلکل ہٹکے ہوتے ہیں تو بعض اوقات بچوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو میں چاہوں گی کہ ساتھ میں میں اس کا میننگ جو ہے اس کے حوالے سے بھی ڈیفائن کرتی جاؤں تو یہ دو اجزاء یعنی یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے آئیڈیا اور لوجی آئیڈیا لوجی یہ دو الفاظ کو ملا کے ایک لفظ بنایا گیا ہے آئیڈیا لوجی پر مشتمل ہے نظریہ کا مفہوم ہے انداز فکر اور تصور حیات وغیرہ ٹھیک ہے تصور حیات نظریہ کا مفہوم ہے اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نظریہ کے اندر وہ تمام چیزیں آ جائیں گی جو کسی قوم کے رہنے والے کسی معاشرے کے اندر رہنے والے انسانوں کی سوچ اس کی جو افکار ہیں ان کے خیالات ہیں یا تصور حیات ہیں یعنی زندگی گزارنے کا تصور سوچ خیالات طور طریقے یہ سارے نظریہ سے متعلقہ ہیں اب سیکنڈ لائن پہ آپ آئیں گے فرس لائن کو بھی آپ اندر لائن کر لیں گے کیونکہ یہاں پہ پہلے نمبر پہ تو آپ کا بن رہا ہے ایم سی کیوز فرس لائن میں یعنی نظریہ کس زبان کا لفظ ہے فرانسیسی یہ آپ ایم سی کیوز میں چوز کریں گے سیکنڈ لائن پہ جب ہم آئیں گے تو سیکنڈ لائن پہ لکھا ہوا ہے نظریہ عام طور پر استہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل لائحہ عمل کہتے ہیں لائحہ یعنی ایک پروگرام ڈسپلن اس کے اندر قائد قانون اصول لائحہ عمل یعنی زندگی کو گزارنے کے لیے بقاعدہ طور پہ جو طور طریقے اپنائے جاتے ہیں یعنی سٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھتے ہیں کسی ادارے کے اندر تو وہ بقاعدہ طور پہ ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے یا آپ گھر میں زندگی گزارتے ہیں تو گھر کی روٹین کو بھی آپ نے ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ سٹ کیا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ نظریہ عام طور پر استہذیبی یا معاشرتی لائحہ عمل کو کہتے ہیں استہذیبی یا معاشرتی کسی جگہ پر رہنے والے لوگوں کے اکٹھے ملجل کر رہنے سے جو معاشرہ بنتا ہے یعنی لوگوں کے اکٹھے رہنے سے ملجل کر رہنے سے اور اس تہذیبی اور ان کے طور طریقوں سے ملجل کر جو ایک قائد و زوابت بنتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں وہاں پہ نظر آتے ہیں اس کو بھی ہم نظریہ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کسی قوم کا مشترکہ نسب لین ہوتا ہے یعنی زندگی گزارنے کے مقاصد ہمیں کسی قوم کے ان کے نظریہ سے ان کی تہذیب سے ان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سے جس میں مجورٹی کو دیکھا جاتا ہے اکثریت کے طور طریقے کیا ہیں اکثریت کے سوچ خیالات اور افکار کیا ہیں تو یہ تمام نظریہ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں پھر ہم نمبر تھرڈ پہ آ جائیں گے تھرڈ لائن پہ نظریہ کا لفظ زیادہ وسیع معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس سے انسانی زندگی کا ایک ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس میں اعتقادات اور زندگی کے مقاصد شامل ہوں اب یہاں پہ رائٹر ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نظریہ میں صرف ایک انسان یا معاشرے کے اندر ملجل کر رہنے والے انسانوں کے سوچ خیالات ان کے آئیڈیاز ان کے افکار ان کی خواہشات ان کی زندگی گذارنے کے طریقے نہیں ہیں بلکہ وہ تمام چیزیں آ جائیں گی کہ کوئی بھی قوم کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی ملک کے اندر رہ رہی ہے تو آیا ان کا کس مذہب سے تعلق ہے ان کے مذہب کے قائدے قانون کیا ہیں اعتقادات کیا ہیں یعنی ان کے عقیدے کیا ہیں ان کا مذہب کیا ہے دیکھیں کسی بھی قوم کا جو مذہب ہوگا وہ مذہب کے مطابق ہی زیادہ تر زندگی گزاریں گے اور جیسا مذہب ہوگا جیسی مذہب کی بنیادیں ہوں گی اس مذہب کی کوئی نہ کوئی جھلک کسی نہ کسی طرح اس معاشرے کے اندر اس ملک و قوم کے لوگوں کے اندر ہمیں جھلکتی ہوئی نمایا نظر آئے گی ٹھیک ہے تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ نظریہ چند الفاظ افکار یا تفکرات یا گہرائی میں جا کر کسی مسئلے کے حل نکالنے کو ہی نظریہ نہیں شرطی زندگی سے آپ کی معاشی زندگی سے آپ کے ذریعہ روزگار سے آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سے یعنی آپ کی تہذیبی زندگی سے اور آپ کی مذہبی زندگی یعنی جو یہاں پہ لکھا ہے نا اعتقاداد جو ہیں اعتقاداد یعنی مذہب کے جو قائد ہیں جو طور طریقے ہیں جو قائد آپ کو بتائے ہوئے ہیں جو اصول ہیں ان کے مطابق زندگی جو آپ کی گزرتی ہے اس کا تعلق بھی آپ کے نظریہ سے ہے یعنی جیسی آپ کی مذہب کے سوچ خیالات ہوں گے وہ خوبیاں وہ جہلک آپ میں نظر آئے گی پھر ہم نمبر فور پہ جائیں گے لائن پہ نظریہ کسی بھی معاشرے کو ایسی شکل میں لے آتا ہے جس میں افراد کے اعتقادات رسم و رواج اور معاشرتی اور الغرز مذہبی معاملات مشترکہ ہوتے ہیں پھر چوتھی لائن پہ اگر ہم آئیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلامی معاشرہ دیگر معاشروں کے مقابلے میں بالکل منفرد ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں پاکستانی کی اسلامی ملک ہے تو یہاں پہ رہنے والوں کے جو اسلامی طور طریقے ہیں ہمارے مذہب ہمارے لباس ہماری غزائیں خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسری کی خوشی کو بھی منانا اور غم کو بھی محسوس کرنا یہ ہماری مذہب کی تعلیمات ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کی خوشی میں بھی برابر کا شریک ہو اور اس کے غم کو بھی محسوس کرے تو اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی قدریں اس کے اصول اس کے قائد قانون دیکھے جائیں تو دوسرے مذاہب سے بلکہ منفرد ہیں نہ صرف مختلف بلکہ منفرد ہٹکے ہیں تو یہ الہمی اصولوں اور نظریات پر قائم ہے جو قرآن مجید اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے حاصل کیے گئے ہیں یعنی کوئی بھی اسلامی معاشرہ ہے اور جیسے پاکستان ہے یا کوئی بھی اسلامی معاشرہ ہے مسلمان ملک ہے اور اس کی بنیاد اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے تو وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں ان کے نظریات ان کے سوچ خیالات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزاری ہوئی زندگی کے طریقوں کے مطابق ہمیں نظر آئے گی اور یہ سنت سے حاصل کیے گئے ہوں گے یعنی نبی کیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اب ہم نمبر سیکنڈ پہ آ جائیں گے اسلامی نظریہ کے موخص کیا ہیں یعنی سورس آف اسلامک آئیڈیالوجی اسلامی آئیڈیالوجی اگر اسلام کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہی چل رہا ہے اسلام بحیثیت پاکستان کی نظریاتی اساس کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے پیچھے جو مقاصد تھے جو اصول کار فرما تھے کیا وہ اس کا مقصد اسلام تھا تو اب ہم آتے ہیں اسلامی نظریہ کا ماخص سورس آف اسلامی آئیڈیالوجی تو کسی بھی نظریہ کے اثرات کا انحسار افراد کے خلوص لگن وفداری اور وابستگی پر ہوتا ہے اسلامی نظریہ افراد کے ذہنوں پر فطری طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے اس طرح اسلام کے عبدی یعنی جو ہمیشہ سے اصول چلتے آ رہے ہیں ان پر افراد کا ایمان پختہ ہے اور اسلامی نظریہ کا سرچشمہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسلامی رسم و رواج ہے یعنی یہاں پر لکھئے نا اسلامی نظریہ کے ماخص کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک ریڈنگ کے حوالے سے شورٹ قیسٹن بن سکتا ہے کہ اسلامی نظریہ کے ماخص کس بنیاد پر ہیں تو یہاں پر ان عبداللہ انہوں کی وضاحت دیں گے اس کے بعد قرآن مجید کے احکام اسلام کی بنیاد ہیں ان سے سیاستی معاشی اور معاشرتی قوانین جو ہیں اور حقوق کے سلسلے میں مفصل اور مکمل رہنمائی ملتی ہے یعنی یہاں پر یہ کہا ہے کہ اسلام بحیثیت پاکستان کی نظریاتی احساس ہے تو اسلام کی کیا خوبیاں ہیں وہ ہماری کیوں بنیاد ہے ہم کیوں پاکستان کی بنیادیں اسلام کی اوپر کھڑا کرنا چاہتے تھے کیوں ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جس میں اسلام کی نمایاں خوبیاں ہمیں جھلکتی بھی نظر آئیں تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کے احکامات اسلام کی بنیاد ہیں اور ان احکامات میں ہمیں سیاسی یعنی زندگی کے ہر شعبے میں اگر ہم قرآن مجید کو کھولیں تو زندگی کا جو ہر شعبہ ہے ہر مسئلہ اس سے جو جڑا ہوا ہے ہمیں ہر مسئلے کا حل دنیا کے ہر مسئلے کا حل ہر پہلو کا حل ہمیں اس سے ملتا ہے تو یہاں پہ اس لئے یہ سمجھایا ہوا ہے کہ ان سے سیاسی معاشی اور معاشرتی جو قوانین ہیں اور حقوق کے سلسلے میں یعنی زندگی کے مختلف شعبوں سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں ان میں تمام مفصل پوری تفصیل کے ساتھ مکمل طور پہ ہماری رہنمائی ملتی یعنی ان مسائل کا حل میں ہمیں مدد ملتی ہوتی ہے تو جس کی بدولت انفرادی یعنی کسی ایک فرد کا مسئلہ ہو یا اجتماعی سطح پہ کسی مشترکہ طور پہ معاشرے میں رہنے والے انسانوں کی کرتا ہے بلکہ ہر مسلمان جو ہے ہر انسان جو ہے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے یہاں پہ ہمیں زندگی کے نمائی پہلوں کے حوالے سے اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے تو یہاں پہ ہمارے نظریہ کے جو ماخذ ہیں یعنی سورس آف اسلام آئیڈیالوجی وہ مکمل ہوا آگے ہم اسی ٹاپک سنیے گا وہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور نبی کی سنت پر جو عمل ہے کیا وہ بھی نزدیہ پاکستان کی اساس کا حصہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین جو ہیں ان کی سنت کیا ہے کیا کہتے ہیں سنت کے اوپر عمل کرنا یا چلنا کیا ہے تو اس کی وضاحت اس کی ڈیفینیشن جو ہے ہم اگلے ٹاپک میں پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میرا جو پہلا لیکچر ہے اس نیو ایڈیشن جولائی دوہزار بائیس انٹر مطالعہ پاکستان کے حوالے سے اس پہلے ٹاپک کو آپ سنیں اور اس کو لائک کریں اور اس کے حوالے سے آپ کوئی کومنٹ دینا چاہتے ہیں وہ دیں اپنے ویوز کا اظہار کریں اور اس میں لیکچر میں آپ کو کچھ سننے میں سمجھنے میں آپ کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں جا کے تو اس حوالے سے مجھ سے پوچھ sz proyect آپ کچھ کچھ تہ